ہائے سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے سیدہ تربت بھی شکستہ ہے قالہ فاطمہ الزہرہ سیدت النساء العالمین صبت علیہ مسائب لونہا صبت علیہ علیہ سرن لیا لیا بی بھی فاطمہ زہرہ کا وہ دردناک مرسیہ کہ اے بابا آپ کے بعد ہمارے اوپر وہ مظالم ہوئے کہ اگر سے دنوں پر پلتے تو تاریخی شب میں تبدیل ہو جاتے اگر سے پہلوں پر پلتے تو وہ ریضہ ریضہ ہو جاتے عالم اسلام کے لیے یہ سوچنے کو مجبور کر دیتا ہے کہ فاطمہ زہرہ نے رسول اللہ کے پچھتر دن یا نبے دن کے اندر یا مرسیہ پڑھا بی بی تو پچھتر یا نبے دن کے اندر اس دنیا سے تشریف لے گئی مگر زمانے نے رسول کی بیٹی کو چائن سے جینے نہ دیا زمانے نے رسول کی بیٹی کو چائن سے جینے نہ دیا علی ابن ابی طالب کو بلا کے وسیعتیں کی یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجے گا یا علی آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا یا علی آپ ہی مجھے دفن کیجے گا یا علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں یا علی میرا حسین بہت چھوٹا ہے یا علی میرے حسین کا خیال رکھیے گا اللہ اللہ اسی لیے تو حسین جب فاطمہ زہرہ کے پائین پا آئے اور آ کے کہا کہ اممہ اممہ جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا اے میری ماں کیا مرتبے میں مریم سے کم ہو تو ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ باہر نکلے کہا جاؤ میرے لال حسین میں تمہیں سینے سے لگا لوں میں کہوں گا اے بی بی ابھی حسین کو گلے سے نہ لگائیے اس لیے کہ یہ بہن و بھائی ایک دوسرے کو مل کے تسلی دے دیں گے اس وقت لگائیے گا کہ جس وقت حسین گھوڑے سے زمین پا رہے ہو کہہ رہاں اممہ اے میری ماں اے میری ماں اوہ فاطمہ اس وقت آئیے گا اللہ اللہ ہاں آٹھوی شعوال اندام جنت البقی ہے آئیے ہم سب مل کے امام زمانہ کو پرسا دیں ان کی جدہ کا اے میرے زمانے کے امام اپنی جدہ کا پرسا لو اس لیے کہ پہلو بھی شکستہ ہے اور قبر بھی شکستہ ہے آپ کو دونوں سے انتخام لینا ہے ان سے بھی انتخام لینا ہے جنہیں نے آپ کی جدہ کا پہلو شکستہ کر دیا آپ کو ان سے بھی انتخام لینا ہے جنہیں نے آپ کی جدہ کے گمبت کو گرا دیا جس کی وجہ سے قبر زہرہ دھوپ میں ہے اللہ اللہ علی ابن عفیطہ علی ابن رات کے اندھیرے میں وسیعت کے مطابق فاطمہ زہرہ کی میت کو اٹھایا فاطمہ کی میت رات کے اندھیرے میں اٹھی میت جا رہی تھی مولا علی کے غلام نے دیکھا کہ کائنات دو عالم کی شہزادی کی میت رات کے اندھیرے میں جا رہی ہے کوئی روشنی نہیں ہے اس کو وسیعت زہرہ کا علم نہیں تھا مولا علی کا غلام تھا آگے بڑھا اور جا کے ایک شاخ خرمہ کو لیا سوکھی شاخ خرمہ کو روشن کیا روشن کر کے مولا علی کے پاس آیا اور لے کے چلنے لگا اس کو تاکہ آگے آگے روشنی چلے تابوت کے آگے آگے علی ابن عبی طالب نے اس غلام سے کچھ کہا نہیں علی ابن عبی طالب بہت تیزی سے اس شاخ خرمہ کی طرف بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے اس آگ کو جو روشن تھی شاخ خرمہ اس کو بجھا دیا کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں فاطمہ کی وسیعت تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے اللہ اللہ جس کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو اس کی بیٹیاں سر کھلے ہوئے بلوہ عام میں کربلا سے کوفا کوفے سے شام شام میں سات سو کرسی نشینوں کا مجمع علی کی بیٹی کمر پکڑ کے خاک پا بیٹھ جاتی ہے اللہ اللہ جس کی ماں کا سایا کسی نہ نہ دیکھا ہو اس کی بیٹیاں سر کھلے ہوئے بلوہ عام میں خلال لانت اللہ علی الخوف